اسلام علیکم ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں آؤ دین سی کے اوفیشل چینل لاکو پروڑو درودو سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر ناظرین مسلمان ہونے کے ناتے ہم اپنے ہر اچھے کام کا آگاز بسم اللہ سے کرتے ہیں اور ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے ہمیں یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہو تو ہر مشکل ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے ایسی ہی کہانی ایک چروائے کی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مایوس نہ ہویا آج آپ کو ایک ایسے سکش کی کہانی بتائیں گے جو پانی پر چلا کرتا تھا ویڈیو دیکھ کر یقینت آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ صبحان اللہ بول اٹھیں گے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ناظرین یہ چروائے کسی کاؤں میں رہتا تھا اور روز اپنی بکریوں اور بھیڑوں کو چراتا تھا اس چروائے کے پاس بے شمار جانور موجود تھے لیکن یہ بلکل انپر تھا اس نے کبھی سکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی صرف انپر ہی نہیں بلکہ یہ بہت سیدھا سادھا بھی تھا ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا یقین کامل تھا ایک دن یہ چروہا اپنی بکریوں کو لے کر بہا نکلا لیکن اسے کہیں پر بھی ہری بھری خاص نظر نہیں آئی کیونکہ وہ آس پاس کی پہاڑیوں اور میدانوں میں لے جا کر اپنی بکریوں کو اور بھیڑوں کو چراتا تھا یعنی تمام ہری بھری خاص ختم ہو چکی تھی اور اب ایسی حالت ہو چکی تھی کہ ہر طرف سوکھی خاص نظر آتی تھی یہ چروہا مرتا کیا نہ کرتا اپنی بکریوں کو سوکھی خاص چرانے کے لیے لے جانے لگا چروہا بہت پریشان تھا کہ اگر اب بھری بھری خاص نہیں ملی تو بکریوں کمزور ہو جائیں گی اور صرف اسی کے ساتھ یہ پریشانی نہیں تھی بلکہ اور جو چروہے تھے اور جو لوگ تھے جو بکریوں چرانے والے تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ رہا تھا کہ اگر ہری بھری خاص نہ ملی تو ان کی بکریوں کمزور ہو جائیں گی جس کی بچہ سے ان کی کئی مہینوں کی محنت جایا ہو جائے گی ناظرین یہ سب چل ہی رہا تھا کہ جومے کے دن یہ چروہا مزید میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے اچھی طرح سے گسل کرتا ہے اور جومے کی اچھی طرح سے تیاری کرتا ہے جومے کے دن مزید کے امام صاحب لوگوں کو مسائل بتا رہے تھے جب یہ چروہا مزید میں داخل ہوا تو امام صاحب بسم اللہ کی فضیلت کے اوپر بیان کر رہے تھے مزید کے میمبر سے بتایا جا رہا تھا کہ جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اسے سواب ملتا ہے اگر کسی بھی اچھے کام میں برکت حاصل کرنے کا مقصود ہو تو بسم اللہ سے اس کام کا آگاز کیا جائے یعنی اگر ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کام میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہو جاتی ہے اور اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی کام کا آگاز کیا جائے تو انسان کو کبھی بھی پریشانی کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا ناظین یہ چروہا ویسے تو انپڑ اور سیدھا سادھا انسان تھا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی جات پر بڑا بھروسہ تھا چروہے نے بہت گوھر سے وہ بیان سنا نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بار پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع دیا ہے جب وہ نماز سے فارق ہوا تو گھر جا کر اپنی بکریوں کو میدان میں لے کر نکل پڑا ناظرین اس کے گاؤں سے دور کچھ ہی فاصلے پر ایک نہر پڑتی تھی اور اس نہر کے دوسری طرف ہری بھری خاص موجود تھی لیکن اس نہر کو پار کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ موجود نہیں تھا اسی لیے ہری بھری خاص ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی اپنی بکریوں کو بیڑوں کو نہر کے اس پار لے کر نہیں جاتا تھا لیکن ناظرین آج جب یہ چروہا اپنی بکریوں کو لے کر گزر رہا تھا تو اس کے دل میں امام صاحب کی بتائی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھی کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر کر کام کرو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہو جائے گی اور وہ کام انسان کے لیے آسان ہو جائے گا ناظرین اب یہ چروہا سوچنے لگا کہ اگر میں اپنی بکریوں کو لے کر نہر کے اس پار چلے جاؤں گا جہاں پر ہری بھری خاص ہے تو میری بکریوں اچھی طرح سے پیٹ بھل لیں گی ناظرین اب امام صاحب کی باتیں یاد کر کر اس سکش نے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اپنی ساری بکریوں کو لے کر نہر پار کرنے کے لیے نہر میں اتر گیا ناظرین اس چروہے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا کامل یقین تھا کہ وہ چروہا اور اس کی بکریوں دریا کو آسانی سے پار کر لیتی ہے اور ہری بھری گھاس کھا کر اچھی طرح سے اپنا پیٹ بھرتی ہے اب یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا کہ وہ دریا کے کنارے جاتا اور اپنی بکریوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا اور دریا کو پار کر کر اپنی بکریوں کو چراتا کچھ دن میں اس کی بکریوں پھر سے پڑھنے پھلنے لگی اور ساتھ میں سیعتمند نظر آنے لگی ناظرین اسے دیکھ کر باقی چروہے بھی حیران ہو گئے یہ سوچنے لگے کہ اس کے پاس بہت ساری بکریوں ہیں اور ہر طرف سوکھی گھاس ہے لیکن اس کی بکریوں آخر ایسا کیا کھاتی ہے کہ دن پر دن سیعتمند ہوتی جا رہی ہیں انہوں نے جلن میں مبتلا ہو کر ایک دن یہ فیصلہ کرا کہ کیوں نہ جب یہ چروہہ اپنی بکریوں کو لے کر بہار نکلتا ہے تو اس کا پیچھا کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آخر کار کیا ماجرہ ہے اور یہ اپنے بکریوں کو ایسا کیا کھلاتا ہے چنانچہ اگلے دن یہ لوگ اس چروہہے کے پیچھے چپ چاپ جانے لگے اور اس کا پیچھا کرتے رہے جب وہ دریہ کے پاس آ کر رکھا تو انہوں نے دیکھا کہ چروہہے نے کچھ پڑا اور اپنی بکریوں کو لے کر دریہ کے اس پار نکل گیا اب باقی چروہہے بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرہ ہے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اپنی بکریوں کو لے کر دریہ کے پار چرانے کے لیے لے جائے ہماری بکریوں بھی اچھا خاصا گھاس کھا لیں گی چنانچہ وہ اپنی بکریوں کو لے کر آئے اور دریہ کو پار کرنے کے لیے دریہ میں اُتر گئے لیکن ناظرین وہ دریہ کو پار نہیں کر پا رہے تھے بلکہ ان کی بکریوں ڈوب رہی تھی کیونکہ ناظرین یہ معاملہ دریہ کے اس پار جانے کا نہیں تھا بلکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذات پر کامل یقین کا تھا اور بسم اللہ رحمان الرحیم کی برکت تھی تو ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا پھر ملتے کیسے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ